بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیم از عریحہ حسن اور ہماری لاسٹ والی ویڈیو میں یہ ٹاپک جو تھا انکمپلیٹ رہ گیا تھا تو اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے یہاں پہ ہم نے حیبیٹ سیلیکشن کے بارے میں پڑھا تھا اور اس سے آگے ہمارے پاس اس کے ایک ایک اگزامپل دیوی ہے ووڈ لینڈ ڈیور مائز کن نوٹ ٹولیریٹ ہائی ٹیمپریچرز اندہ فیلڈ انوائرمنٹ ایسے علاقوں میں جو بہت زیادہ تھنڈے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہاں پر رہنا پسند کرتا ہے یہ ایسے علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے جہاں پر دنس ویڈیٹیشن ہے جہاں پر پوریسٹ کور پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کو جہاں پر اس کو دھیر سارا سبزہ نظر آتا ہے کس وجہ سے کیونکہ وہاں پر اس کی فیزولوجیکل لیمٹ کے حساب سے ہے نمبر وان نمبر ٹو اس کو جو فوڈ چاہیے وہ فوڈ کی کنزمشن اس کے پوری ہو رہی ہے اندہ فارم آف ایکان اینڈ بیچ نٹس اچھے یہ دونوں ڈرائی فروڈ کی طرح کی جو ہے نا آپ کہلنے کے خوراک ہیں یہ کنزیوم کون کرتا ہے یا آپ کے پاس یہ مائز کرتا ہے ٹھیک ہے دی آلسو پروائیڈ لاسٹ لائن ہے دی آلسو پروائیڈ بیٹر شیلٹر اینڈ مور نیسٹ سائٹ یہاں پہ فوریسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ فوریسٹ جو ہے وہاں پہ شیلٹر پروائیڈ کرے گا رہنے کی جگہ پروائیڈ کرے گا اور نیسٹنگ سائٹ بھی پروائیڈ کرے گا جہاں پہ بچوں کے نشن و ماں ہو سکے گی یہ ان کو یہ چوائیس کے زمرے میں آ رہا ہے اوپیسلی یہ ان کی فیزیولوجکل لیمٹ میں نہیں آ رہا جو ہاں کے دو فیکٹرز ہم نے پیچھے پڑے گئے اب آگے کیا ہے فوریجنگ بہیویر فوریجنگ اپنے فوڈ کو لوکیٹ کرنا اس کو فائن کرنا اس کو دھوننا is what we call as فوریجنگ اس سارے پروسیجر کو ہم فوریجنگ کہتے ہیں the process of locating food resources is called as فوریجنگ بہیویر all animals must consume food to survive they spend most of their time in finding and consuming food تو animals face the following choices اب وہ جب فوڈ کو سرچ کر رہے ہیں تو اس دوران ان کو کس کس چیز کا فیصلہ کرنا پڑے گا basically ان فیکٹرز کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے number one what items are included in the diet ان کی ڈائیٹ میں جو چیز شامل ہے either it's like وہ والے fat rich والے seeds ہیں تو ان کو اسی حساب کی جو ہے وہ ڈائیٹ چاہیے اور وہ اسی حساب سے جو ہے وہ اپنے habitat کی selection کریں گے ٹھیک ہے food is not distributed evenly in the environment it occurs in patches and clumps what path should an animal take between those patches how should it locate new patches of food یہ جو آپ کو سبزہ نظر آتا ہے وہ آپ کو evenly زمین پر پھیلا ہوئا نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے کہیں پہ forest cover ہوگا کہیں پہ صرف shrubs ہوں گے کہیں پہ صرف herbs ہوں گے کہیں پہ dense vegetation ہوں گے کہیں پہ baldy جو ہے وہ آپ کو vegetation نظر آئے گی تو یہ جو انتخاب کرنا ہے پیچز کا یہ جانداروں کو اس کا جو ہے وہ decision لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے کہ اگر ہم نے ایک پیچ ہمارا اس پہ سبزہ ختم ہونے والا ہے اور ہم نے اگلے کی طرف شفٹ کرنا ہے تو وہ کب کرنا ہے یہ سب کچھ animal جو ہے وہ decide کرتا ہے تیسرا ہے the food is reduced in patches وہی بات میں نے پیچھلے اس میں بتا دی ہے کہ اگر ایک پیچ کے اندر food کی جو ہے وہ reduction start ہو جاتی ہے تو therefore when should the animal depart from that location and seek another patch of food اگلے food کے پیچ تک کیسے جانا ہے کب جانا ہے وہ اس چیز کا decision لینا ہے یہاں پر example سی میں hummingbirds کی اور bees کی یہ ایسی جگہوں پر جا کر flower connector لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ flower connector لیتے ہیں جو اس کے اندر ایک juice ہوتا ہے اس کو extract کرتے ہیں تو یہ ایسی جگہوں پر جا کے usually اپنا nectar لیتے ہیں جہاں پر یہ تھوڑا clumps میں flowers نظر آ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ڈھیر سارے flowers aggregation میں نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور owls eat small rodents in different habitats these rodents are present in fields and forests they must make similar decision اب ان کو بھی forest اور اس طرح کی علاقوں کی ضرورت ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ ہے یہاں پر forest cover provide ہو رہا ہے تاکہ ان کی جو food resources ہیں وہ پوری ہوتی رہے ہیں ٹھیک ہے اب next ہے energy budget budgeting کیا ہوتی ہے budgeting یہ ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے جو energy consume آپ کر رہے ہیں آپ food کی طرح لے رہے ہیں اور اس کے بعد جو آپ نے tasks perform کر رہے ہیں تو کیا وہ energy آپ کی working کے حساب سے یا جو بھی task وغیر آپ نے perform کرنا ہے یا daily activities perform کرنے ہیں کیا ان کے حساب سے آپ کی energy compatible ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہے ہیں energy budgeting کس کو کرنے پڑتے ہیں یہاں پر ہم specifically بات کر رہے ہیں animals کی ان کو energy budgeting کرنے پڑتے ہیں ان کو ایسا food consume کرنا ہوتا ہے جو کہ ان کی daily کی جو بھی activities ہیں اس کے ساتھ compatible ہو compatible کا مطلب کیا ہے یعنی کہ ان کی وہ needs پوری ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ animal کی جو working ہے وہ بہت زیادہ اور اس کو ultimately food وہ consume کر رہے ہیں وہ اس کی ضروریات کو بورا نہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے the animals do not calculate their personal energy budgets but there are energy costs and gains for finding and consuming food the energy costs include energy needed to search for the food cost کا مطلب ہے spend کرنا خرچ کرنا تو وہ جو خرچ کر رہے ہیں energy وہ کس فارم میں خرچ کر رہے ہیں وہ food کو ڈھونڈنے میں سرچ کر جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں energy is used to follow and handle the food energy is required to digest the food food کو ڈائیجسٹ کرنا ہے chew کرنا ہے اس سارے کے سارے پروسیجر کے اندر بھی جو ہے جب آپ کا elementary canal isn't working تب بھی جو ہے وہ energy لگ رہی ہوتی ہے the energy gained from digesting a particular set of food items must exceed the cost for the survival of an animal یہ بات جو ہے وہ انڈسٹانڈ کرنے والی کہ جو بھی energy ایک جاندار اس particular food کو consume کرنے کے بعد جو اس کو energy مل رہی ہے اس کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے اس کی daily activities سے یا اس سارے پروسیجر سے جس میں اس نے food کو پکڑا ہے ڈھونڈا ہے سرچ کیا ہے consume کیا ہے ڈائیجسٹ کیا ہے اس سارے پروسیجر سے انڈ پہ جو اس کو energy ملنی چاہیے وہ زیادہ ہی ہونی چاہیے دس یہاں پر آپ کو example دی دیئے کہ praying mantis spends energy to locate a moth to strike the moth strike مارتا ہے اس کو to remove the moth's wings اس کے wings الگ کرتا ہے اس کی body سے to consume the moth's body and to digest ملنی یہ سارے کے سارے وہ کام پرفارم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو mantis will survive the energy derived from the digesting the moth is greater than the costs اب اس نے اتنا ساری cost لگائی اتنی ساری energy خرچ کی ہے تو ultimately اس کو اتنی energy چاہیے کہ وہ اس ساری کے ساری cost سے ہمیشہ exceed کر جائے زیادہ ہی اس کو ملے they also need energy for searching a mate or laying eggs کیونکہ obviously جو extra energy ملے گی وہ پھر بچوں کی نشو نما یا پھر potential mate find کرنے میں ان کو چاہیے ہوگی اچھا اب ہم جانداروں کو animals کو ہم divide کرتے ہیں specialist اور generalist کی category میں چھے ہیں دو categories specialist مقصوص خاص اہم generalist یا پھر اور آمیت پسندی آمیت کی طرف اشارہ کیا ہو ہے تو specialist کون سے animals ہوتے ہیں ان کی peculiar diet ہوتے ہیں ایک مقصوص چیز ہی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر evolution has دوسری line میں لکھا ہے evolution has made them very efficient for using particular resource example کس کے دی ہے کی طرح کا جاندار ہوتا ہے australia continent وہاں پر یہ پایا جاتا ہے اور marsopil کا مطلب کیا ہے mammals کو ہم ان کی reproduction کی base پر تین categories میں divide کرتے ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں وہ mammals آپ کے پاس monotrem ہوتے ہیں youtherian mammals ہوتے ہیں اور آپ کے پاس metatherian ہوتے ہیں ٹھیک میں تینوں کو الگ الگ explain نہیں کروں گی یہاں پر مارسوپل کا ذکر کیا ہوتا میں صرف اتنا بتات ہوتا 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 جس kangaroo ہوتا ہے جن کے جو بچے ہیں جستیشن پیریئیڈ یا پریگننسی پیریئیڈ اتنا لمبا cover نہیں کرتے ہیں لیکن جو پاوچ structure ہوتا اس میں آکے باقی جو نشن اما ہوتی ہے وہ complete کرتے ہیں until جب تک وہ اتنے بڑے نہیں ہو جاتے ہیں کہ انڈیویجولی سروائیو کر سکیں اچھا تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ ایٹ 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 سرٹن سپیشیز اف یوکلیپٹس سفیدے کا درخت ہوتے پتے کھاتا ہے اب یہ پتوں والی ڈائیٹ ہے بہت زیادہ نشن اما نہیں پروائیڈ کر پا رہی لیکن کیونکہ اس کا لیونگ سٹینڈرڈ اتنا لگش ہے لیتھارجک ہے یا سستی لائیف سٹائر ہے تو اس کے حساب سے یہ ڈائیٹ جو ہے تو یہ سپیشل ہے کیونکہ یہ ایک پٹیکولر طرح کی جو ہے وہ فوڈ کو کنزیوم کر رہے بٹ اٹ اس بیری رسکی کیسے رسکی ہے یعنی کہ یہاں پہ ایک ڈیس ڈائیٹ کو کنزیوم کرنے کا وہ کیا ہے کہ پلانٹ یہ ختم ہو جاتا ہے کوئی بھی ڈیزیز کی وجہ سے تو کیا ہوگا دوسری آپ کے پاس کٹیگری جنرل جاندار جن کی جو ڈائیٹ ہوتی ہے وہ وائیڈ فوڈ آئیٹم پہ جو ہے وہ ڈیپین کر تی ہے یہاں پہ سپاکس کی اگزامپل بھی آ سکتے بہت سارے وہ جاندار جو ہر بھی ورز بھی ہوتے 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 ہیں مطلب دیکھیں نہیں بہت پلانٹس آنیملز آمنی ورز تو وہ آپ کے پاس جنرل اس کی کٹیگری میں آجاتے ہیں یہاں پر ہمیں یورپین سٹارلنگ اگزامپل دی ہے ور انٹروڈیوز انتو یونائیٹ سٹیٹ سنچوری اگو ہوتے ور جس بھی ہیبیٹیٹ میں یہ جائیں گے ور ایسی علاقے میں جاتا ہے جہاں پر ہر بھی ورز کو کامپیٹیشن سٹارٹ ہو جائے گا اسی طرح اگر ایک ایسی ہیبیٹیٹ میں کمپیٹیشن پائی جاتے ہیں تو یہ کمپیٹیشن کرے جو ایک فیکٹر ہے وہ یہاں پر ڈس اڈوانٹیج جو ہے وہ جنرل اسٹر کیج میں ہے آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم ہے انشاءاللہ نیکسٹ والے ٹاپک میں ہم نے بیہیوئر جو آپ کے پاس سوشل بیہیوئر ہے اس کو سٹاڈی کر رہا ہے انشاءاللہ اللہ حافظ